اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں قاسد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسد پردیسی یوٹیوب چینل سعودی عرب کے دار حکمت ریاض میں فارمولا ون ریزنگ ٹیموں کی آمد کے بعد ملک میں منعقض ہونے والے پہلے گرینڈ پرکس کے آغاز کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے تو عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت کے کھیل اور سعودی آٹو موبائل اور موٹر سیکل فرڈریشن کے عددار فارمولا ون ریزنگ ٹیموں کے آراکین کا خیر مقدم کے لیکن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب میں کھیلوں کی سب سے بڑی تقریب فارمولا ون تین دسمبر سے پانچ دسمبر تک زاری ہیں جس کے لئے جدہ میں خصوصی ٹریک بھی بنایا گیا ہے جو ٹریک کا منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تقریب تقریب سے قبل فارمولا ون ریسنگ میں شرکت کرنے کے لئے مزید ڈریور بھی آئندہ دنوں میں سعودی عرب پہنچ جائیں گے آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک جہاز آ رہے ہیں اور سارے جو ٹریک ہے اس کا معاینہ میرے خیال سے بڑے گورنر وغیرہ ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کی خصوصی نگرانی بھی ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو ایلپائن ون اور سکورٹ فراری ٹیموں نے جدہ میں ریسنگ کی تیاری شروع کر دی ہے جدہ ائرپورٹ کے لاؤنج کو فارمولا ون کے جنڈوں اور لوگوں کے علاوہ ایف ون ریسنگ گاڑیوں اور ریور کی تصاویر سے آ راستہ کیا ہے جدہ میونل سپیلٹی نے کنگ روٹ اور ریسنگ ٹریک کو بھی فارمولا ون کے جنڈوں کے ناروں سے سجایا ہے اور آپ کو اس کے ٹکٹ کے بارے میں بتاتا چلو فارمولا ون ریسنگ ریس دیکھنے کے لئے ٹکٹ کتنے کا ہے تو جدہ میں فارمولا ون ریس کا آغاز تین دسمبر سے کیا جا رہا ہے جس کا اختتام پانچ دسمبر کو ہوگا ریس میں دس بین رقمی ٹیمیں اور فارمولا ون کے تحت بیس ڈریورز شرکت کر رہے ہیں اور سبق نیوز نے فارمولا ون کی انتظامیں کے حوالے سے ٹکٹوں کے نرخ جارے کی ہیں جس کے مطابق سب سے کم ٹکٹ چار سو پچپن ریال کا ہے جو گراؤنڈ کی جنوبی جانت کے لئے ہیں جبکہ دوسری کٹیگری کے لئے چھ سو تین تیس ریال مخصوص کیے گئے ہیں ریس دیکھنے کے لئے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کی قیمت تین دن کے لئے تیرہ ہزار آٹھ سو ریال جبکہ تین روزہ پیڑا کرپ کلاس کے لئے پچیس ہزار ریال کا ٹکٹ ہے فارمولا ون کی اختتامی تقریب میں موسیقی کا بھی پروگرام ہے آپ کو سامنے منظر سارا ٹریک کا بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پانچ دسمبر کو موسیقی کا پروگرام ہو جائے گا تو ناظرین دیکھیں آپ کے سامنے جہاز کا منظر بالکل جہاز ریس ٹریک کے قریب آ چکا ہے اور سارے ٹریک کا معاینہ ہو رہا ہے یہاں پہ بتاتا چلوں دیکھو جہاز بہت قریب آ چکا ہے پہلے بہت دور تھا اب جہاز آ کے سامنے ٹریک کا معاینہ کر رہے ہیں لگتا ہے اس میں عالی عہددار اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے ٹریک کا پورے ریس ٹریک کا معاینہ کر رہے ہیں اور سڑکوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بڑا سا جولہ بھی نظر آ رہا ہے یعنی یہاں پہ جو فیملیز دیکھنے آئیں گے تو بچوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آئے گا ایک بہت بڑی شیشے کی بلڈنگ ہے جو ڈریور حضرات آتے ہیں باہر سے باہر سے جو دیکھنے کے لیے یہ ریز جو شائقین آتے ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے اس سپورٹ کے لیے جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے بہت فاس کام اور دن رات یہاں پہ کانسر رہا ہے پچاس کمپنی یہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے ٹھیک دار حضرات بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں